بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنا چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ دوسرے گاؤں چچہ سے ملنے آئے تھے ارادہ تو یہی تھا کہ چند دن یہی گزاریں گے میری چچی بہت محبت کرنے والی شفیق سے خاتون تھی ہماری لئے انہوں نے کھانے بہت احتمال کیا ہوا تھا میری والدہ سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے میں اور میری چھوٹی بہن سب ہم دونوں ہی اپنے والدین کی اولاد تھے البتہ میری چچی کی تین بیٹیاں تھیں میری بہن سارا کا ان کی بیٹیوں کے ساتھ دل لگ گیا لیکن میں ان کے گھر بہر سا ہونے لگا تھا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا چچی مجھے اداس دیکھ کر مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھنے لگی میں نے کہا میں کسی سے کھیلوں سارا کے تو تین سہیلیاں موجود ہیں میری بات پر وہ ہسنے لگی کہنے لگی چلو میں تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں مجھے لگا وہ میرے ساتھ مذاب کر رہی ہیں لیکن وہ سچ کہہ رہی تھی وہ میرے ساتھ کنچے کھیلنے لگی میرا ان کے ساتھ اچھا وقت گزر گیا تھا رات ہم سب کی چار پائیاں سہن میں ہی بیچی ہوئی تھی ہم سب اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے میری چچی میری والدہ سے کہنے لگی کہ چچا کا کام نہیں ہے وہ لوگ آج کل بہت پریشان ہیں میری والدہ بہت نرم دل خاتون تھی کہنے لگی تم فکر نہ کرو میرے پاس دس ہزار روپے ہیں میں وہ تمہیں کل دے دوں گی اور انور سے بھی کہوں گی کہ منور کی کچھ مالی مدد کر دے تو بھائی ہیں یہ ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے تو کون بنے گا مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے خاندان میں کتنا اتفاق تھا لیکن اصل حقیقت جب مجھ سے پر آشکار ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آج بھی جب مجھے یہ سب واقعات یاد آتے ہیں تو کوئی حسین خواب لگتا ہے لوگوں کے بھی کیسے کیسے روپ بدلتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ چچی میری والدہ سے کہتی تھی میری نرمین فیصل کی امانت ہے بھابی میں تو آپ کی بیٹی کو آپ کی ہی بھو بناوں گی امی بھی مسکرانے لگتی کہتی کیوں نہیں میں تو نرمین کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی لیکن میری چچی کا یہ اپنائیت بھرا روپ بس اسی وقت تک تھا جب تک میری ماں زندہ تھی اور وہ میری ماں سے میٹھی بن کر پیسے بٹورتی تھی لیکن جب ہم پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اس بچی کا اصل بھائنک روپ ہمارے سامنے آئے تھا ہمیں چچا کی گھر آئے ہوئے بھی ایک دن ہی گزرا تھا کہ جب قریبی گاؤں سے اببہ کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر آ گئی امی اببہ ہمیں چچا کے گھر چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانے کے لیے بس میں بیٹھ گئے لیکن ایک گھنٹی کی مسافت تہہ کرنے کے بعد ہی ان کی بس سامنے آنے والی بس سے ٹکرا گئی دونوں بسوں کے حادثے میں بہت سے لوگ جان گواں بیٹھے تھے اور ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ان میں میرے والدین بھی شامل تھے اس حادثے نے تو ہمیں بھی موت ہی مار ڈالا تھا اس وقت چچا چچی ہی ہمارے خم خوار بنے تھے سب کے سامنے کہنے لگے کہ وہ ہی ہمارے ماں باپ ہیں چند ماہ تو چچی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا برداؤ کیا تھا میری عمر صورت بارہ سال تھی ہمارے گاؤں کا وقت گھر میں میرے چچا نے بیج کر پیسے اپنے پاس رکھ لئے تھے اب وہ کی زمینیں بھی بیج کر اپنی زمینیں خرید لیں اب ہم دونوں بہن بھائی چچا کے رحم و کرم پر آ چکے تھے اب چچا اور چچی نے اپنا اصل روپ دکھایا تھا چچا پہلے کہتے تھے کہ مجھے اچھے سکون میں داخل کروائیں گے لیکن پھر مجھے اپنے ساتھ کے تو میلے جانے لگے میری چچی گھر کی صفائی میری چھوٹی بہن سے کروانے لگی ان کی اپنی بیٹیاں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی چچا بھی مجھ سے کرمی میں سارا دن کھیتوں میں کام کرواتے تھے رات کو جب میں تھکا آرہا گھر آتا تو اس وقت تک میری بہن بھی سارے گھر کا کام کاج کر کے تھکی ہوئی ہوتی تھی چچی تازی روٹیاں بنا بنا اپنی بیٹیوں کو کھلاتی چچا کو دیتی ہم دونوں بہن بھائی ایک کونے میں بیٹھے بھوکے سوکھے مو للچائے ہوئی آنکھوں سے سب کو کھانا کھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے چچی جیسے جیسے کرم روٹی اتارتی اس میں مکھن کی ٹکڑی رکھ کر اپنی بچیوں کو دیتی جاتی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جاتی کہ پورا دن تم لوگ ٹھیک سے کچھ نہیں کھاتی اور تمہارے باگ کی محنت کی کمائی پر دوسرے راج کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کنکھیوں سے ہماری جانب دیکھنے لگتی جیسے ہم اس کے سر پر راج کر رہے ہوں جب سب کھانا کھا کر اٹھ جاتے تو چچی صبح کی بچی کچی روٹیاں کرم کر کے ہمارے آگے رکھ دیتی اور سالن بس اتنا ہی دیتی کہ ایک فرط کا ہی پیٹ بھر سکے اور وہ بھی میں اور میری بہن کوشش کرتے کہ ہم کم کھانے تاکہ دوسرا پیٹ بھر کے کھا سکے اور اکثر یہ ہوتا کہ میری بہن بھوک نہ لگنے کے بہانے کرنے لگتی مجھ سے کہتی فیصل بھائیہ میں نے شام کو ہی دھئی براتھا کھایا تھا مجھے اتنی بھوک نہیں ہے تو کھیتوں سے کام کر کے آیا ہے یہ تو کھا لے اس کی آنکھوں کی نمی اور خوشک ہوتوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ میری بہن تھی میری ماں جائی مجھے اس کی کیفیت جاننے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ تھی میں تو اس کا چہرہ پڑ لیتا تھا میں پہلا نوالہ بنا کر نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کے موہ میں ڈالتا اور وہ آنسو چلکائے ایک نوالہ میرے موہ میں ڈالتی اور کہتی مرچے بہت تیز ہیں آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں میں جانتا تھا کہ مرچے گلے میں نہیں آنکھوں میں پھر چکی ہیں دونوں کا ایک ہی دکھ تھا لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپا کر ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے ایک بار میں گھر آیا تو چچی میری بہن کی چھوٹیا پکر کر کھینچ رہی تھی کہہ رہی تھی کل موہی تو نے میری کمی زستری سے جان بوجھ کر چلائی ہے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نہیں چچی میں نے جان بوجھ کر نہیں چلائی مجھے معاف کر دے میرے ساتھ میرے چچا بھی تھے لیکن چچا نے ایک لذ چچی سے نہیں کہا کیونکہ چھوٹی سی بچی پر یہ ظلم دہا رہی ہو میں ہی آنکھیں بڑھا اور اپنی بہن کو چچی کے ہاتھ سے چھوڑوایا میں نے کہا آپ ہوتی کون ہے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے والی میرے غصے کو دیکھ کر میری چچی نے مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھا تھا کہنے لگی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور ہمیں ہی اکر دکھا رہے ہو چچی نے میری بہن کو چھوڑ دیا اور مجھے تھپر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش ہی کی تھی کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا وہ مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتی تھی اس لیے مجھے حیرت سے دیکھنے لگی میرے چچا یہ دیکھ کر بڑے جارہانہ انداز سے آگے بڑھے اور میرا گریبان پکڑ کر جھنجور دیا کہنے لگی تمہاری جورت کیسے ہوئی کہ تم ماں چچی کا ہاتھ پکڑو چچا نے مجھے مارنے لگی میں اس وقت اتنا بڑھا نہ تھا کہ چچا کا مقابلہ کر سکتا اس لیے ان کی مار کھا رہا تھا وہ کہنے لگے تم لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر میں تمہیں اپنے گھر سہارا نہ دیتا تمہیں سان فرموش اتنے سے ہو کر ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے میرے چچا نے مجھے زمین پر زور سے دھکا میں زمین پر گر گیا چچا میرے وجود پر پاؤں سے زربے لگانے لگے میری چھوٹی بہن سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو چچا کے سانے ہاتھ چھوڑنے لگی کہنے لگی چچا بھئیے کو چھوڑ دو لیکن چچا نے مجھے بس جان سے ہی نہیں مارا تھا میرا پورا وجود زخموں سے چھوڑ تھا مجھے چچا نے ایک اسٹور نوہ کبھلے میں بند کر دیا اس وقت میری بہن ہی میرے پاس آ کر میرے زخموں پر دوا لگاتی تھی اور آسو بہاتی تھی چند دن بعد میرے زخم کچھ ٹھیک ہو چکے تھے کہ ایک رات میری بڑی بہن بدحواسی سے اسٹور میں داخل ہوئی مجھ سے کہنے لگی فیصل بھائی جلدی سے اس گھر سے بھاگ کر کہیں چلے جاؤ وہ رو رہی تھی بہت پریشانتی میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو کہنے لگی میں نے چچا کو یہ کہتے سنائے کہ وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا فیصل بھائی میں نے امہ بھگی موت کو بڑی مشکل سے سہا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مر جاؤں گی میں تم اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ میں نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے لیکن وہ کہنے لگی میں نہیں جا سکتی بھائیہ جب تک آپ کے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں مل جاتا میں کہیں نہیں جا سکتی فیصل بھائی یہاں سے نکل جاؤ پھر خوب پیسہ کماؤ پھر مجھے بھی یہاں سے نکال کے لے جانا لیکن ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ میں ابھی ٹھیک سے چل نہیں باتا تھا لیکن میری بہن کی بات ٹھیک تھی جب تک میں اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو جاتا اسے کہاں لے جا سکتا تھا میں سہن میں لگڑاتے ہوئے پہنچا تھا سہن میں سب لوگ بے خبر سو رہے تھے جب میں دیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا رات کے تین بچ رہے تھے کاؤں میں اس وقت کتوں کے بھوکری کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میرا رخ کھیتوں کی جانب تھا کھیت ختم ہوئے تو جنگل کا سلسلہ شروع گیا میں بس تیز قدم ہی اٹھائے چلتا گیا میرے ذہن پر بس ایک ہی بات سوار تھی کہ مجھے اب محنت کر کے اتنے پیسے کمانے ہیں کہ کہیں رہنے کا ٹھیکانہ لے سکوں اور اپنی بہن کو چچا کے گھر سے واپس لا سکوں میں جب چلتے چلتے تھک گیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر سو گیا شاید میں بہت تھک کر سویا تھا اس لیے مجھے بہت گہری نیند آئی تھی میری نیند سورج کی گہری روشنی پر ہی کھلی تھی میں نے جب اٹھا تو پسینے سے شرابورت تھا اس وقت سورج سر پر چڑھایا تھا میرا حلق پیاس کی شدت سے کانٹا بن چکا تھا پوری رات بھاگ بھاگ کر میرے پاؤں شل ہو چکے تھے لیکن میرا سفر ابھی باقی تھا میں نے اٹھ کر درختوں کی جانب دیکھا کہ دیکھوں شاید کوئی پھل دار درخت ہو لیکن مجھے وہ کوئی پھل دکھائی نہیں دیا لیکن کچھ دور جل کر ہی سامنے میں ان روڑات چکا تھا میں نے بس روکی میرے پاس کرایا تھا نہیں اور میں نے یہ بات ساپ بس والے کو بتا دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن بے حد مجبور ہوں اس شخص نے درس کھا کر مجھے بس میں بٹھا لیا بس جب شہر پہنچا تو بس والے نے مجھے نیچے اتار دیا پہلے پہل تو میں گاڑی کے شیشے صاف کرنے لگا مگر لوگ پیسے دینے کے وجہے گاڑی آگے بھڑا کے چلے جاتے تھے دو تین دن میں ہی حمد ہار چکا تھا بھوک اور پیاس ایک برداشت کر رہا تھا ایک بار میں ایک ہوتل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا وہاں لوگ تندور سے روٹیاں خرید رہے تھے میں آج سے پہلے کبھی کسی کی سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے لیکن میرے پیٹ کی دوزخ نے مجھے اس پر بھی مجبور کر دیا بھوک ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا میں ایک دو لوگوں سے کہا بھی کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے بس ایک سکھی روٹی لے دو لیکن مجھے لوگوں نے یہ کہہ کر دودھ کار دیا کہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی میں نے دل میں کہا میں تو محنت بھی کر رہا تھا کاریوں کے شیشے بھی صاف کر رہا تھا لیکن مجھے کب میری محنت کی اجرت دی گئی کاریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو شاید ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں جو بھیکاری کو دھدکارنا اور لیکچر دینا تو جانتے ہیں لیکن اگر وہ محنت کرے تو پیسے نہیں دے دیں مجھے بہت شدت سے بھوک لگی تھی میں ہوتل والے سے بھی کہا کہ مجھے بس ایک روٹی دے دو اگر میں نے روٹی نہ کھائی تو بے ہوش ہو جاؤں گا لیکن اس نے بھی مجھے جھڑک دیا کہ چل بھاگ یہاں نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں بھیک مانگے مجھے اس نے بھی اتنے ہوتل سے پرے دھکا دے دیا میں اس وقت اشتیال میں آ گیا تھا میں تیزی سے اس ہوتل میں اس جانے پڑھا جہاں روٹیاں بنا کر رکھی جانے ہی تھی اور جلدی سے ہاتھ میں ایک روٹی لی اور بھاگنے لگا میں نے بھی جب بہت سے لوگ بھاگنے لگے روٹی چور روٹی چور کی آوازیں میرے اکب سے اٹھنے لگیں میں بھوک کی وجہ سے نکاہت کا شکار بھی تھا اس لیے میری رفتار بہت تیز نہ ہو سکی لوگوں نے مجھے پکڑ لیا میں نے جس ہاتھ میں روٹی پکڑی تھی وہ ہاتھ پوری قوت سے دبوچ لیا لوگوں نے مجھے بہت مارا پیٹا لیکن میں نے روٹی نہیں چھوڑی مجھے چور چور کہنے لگے میں نے سب کی مار سہلی پر نہ جانے قسمت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا ایک شخص نے لوگوں کو مجھ سے پیچھے کیا کہنے لگے پیچھے ہٹو ایک ہی لڑکے کو دزدت لوگ مار رہے ہو اس نے سب کو مجھ سے پیچھے کر دیا وہ لوگ کہنے لگے یہ لڑکا چور ہے میں نے زخمی حالت میں ذرا سی آنکھیں کھولی تو وہ ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے مجھے بچایا تھا کہنے لگے کیا چلایا ہے اس نے تو بولے کہ یہ روٹی چورا کے بھاگا ہے مولانا صاحب نے سب کو تاثر سے دے گا کہنے لگے تم نے روٹی چورانے پر اس کو اس طرح مارا ہے کہنے لگے آج روٹی چل چور رہا ہے کل کو چور بن جائے گا وہ مسکرائے کہنے لگے کہ جس قوم میں چھوٹے بچے روٹی چور کہنا ہے اس ملک کے حکمران کو پکڑنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے میں نے اس لڑکی کو اکثر مین روٹ پر سب کرتے دیکھا ہے وہ گاڑی والے بینہ اسے اجرت دیئے اپنی گاڑی بھگا لے جاتے تھے سب سے بڑے چورت تھے وہ لوگ جو غریب کا حق دینے کے بجائے آ جاتے ہیں اسے تو بس ایک روٹی ہی چورائی ہے تاکہ اپنا بیٹ بھر سکے اس مولانا نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس ہوتل والے لڑکے کو پکڑا دیئے وہ لوگ واپس چلے گئے وہ مولانا صاحب مجھے سہارہ دے کر اٹھانے لگے مجھے بہت چھوٹے آئیں تھی وہ مجھے سہارہ دیتے ہوئے اپنے گھر لے گئے وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا چاہے ان کی بیوی اور ایک بیٹی بھی رہتی تھی مجھ سے کہنے لگے ہاتھ مدھولو میں نے وہ روٹی انہیں پکڑا دی اور ہاتھ مدھول کر آ گیا اس وقت انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا کہنے لگے سیر ہو کر کھاؤ میں نے جلدی جلدی سے نوالے اپنے اندر اتارنے شروع کیے میں نے دو دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا اس لئے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر ان کا شکریہ دا کرنے لگا وہ مجھ سے کہنے لگے تم میرے مدرسے میں حفظ پر لگ جاؤ میں تمہیں رہائش بھی مفتوں گا اور کھانا بھی میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ مسجد چلا گیا مدرسہ بھی مسجد کے برابر میں تھا میں بہت کمر سے میں حفظ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کپڑے کی دکان پر ملازمت بھی لگوا دی میں بہت محنت سے کام کرنے لگا تھا میری تنخواہ بھی اب اچھی ہو گئی تھی میری وقتی رہائش وہ مدرسہ تھا جیسے ہی میں اس قابل ہوا کہ میں نے کمرے کا کرایا کا مکان لے لیا اب میں اچھا کمانے لگا تھا اس لیے سوچا کہ اپنی بہن کو اپنے پاس لے آؤں لیکن جب میں گاؤں پہنچا تو چچی نے مجھ سے کہا میری تیری بہن کی فقیر سے شادی کرتی ہے اب وہ یہاں نہیں رہتی چلے اب تو بھی یہاں سے نکل جا یہ خبر میرے لیے بہت تکلیف داتی میں برے دل سے واپس لوٹا تھا ساری بات مولانا صاحب کو بتا دی وہ مجھے تسلی دینے لگے کہ ماشاء اللہ سے تم سینے میں اللہ کا کلام رکھتے ہو نماز کے پاوند ہو اللہ تمہیں ضرور تمہاری بہن سے ملوائے گا میں نے تین سال ان تک محنت کر کے پیسے جمع کی اور اپنی کپڑے کی چھوٹی سی دکان کھول کے میں ہر وقت مو زبانی کلام پاک پڑھتا رہتا تھا اور کپڑا بیچتا رہتا آہستہ آہستہ میری دکان کے گاہوں کو کرش پڑھنے لگا پھر مولانا صاحب نے مجھ سے خود یہ کہا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرلوں مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی ان کی بیٹی کو میں بس ایک نظر ہی دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اس کے لئے تو کوئی بھی اچھا رشتہ آسکتا تھا میں نے کہا آپ مجھ جیسے یتیم اور بے سہارا کو اپنی بیٹی کیوں دے رہے ہیں اسے تو کوئی معزز انسان اپنانے کا خواہش مند ہوگا مولانا صاحب مسکرانے لگے کہنے لگے لیکن مجھے تم آتے رہے ہو لیکن کبھی بھی میرے گھر جھانکنے کی کوشش نہیں کی میں تمہاری شرافت کا قائل ہو چکا ہوں سادگی سے میرا نکاح سمیہ سے ہو گیا وہ بہت نیک اور سابر قسم کی لڑکی تھی اسے پا کر میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن چپ چپ سی رہتی تھی میرے دل میں بار بار اسے دیکھ کر یہ خیال آتا کہ شاید مولانا صاحب نے سمیہ سے اس کی مرضی کے بنا ہی مجھ سے نکاح کر دیا ہے کبھی وہ مجھ سے گھبراتی اور کتراتی ہے ایک بار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا اس نکاح میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی آپ نے یہ سوال کیوں کیا میں نے کہا تم چپ چپ رہتی ہو وہ کہنے لگی آپ سے شادی کی خواہش میں نے خود اپنے والد سے کی تھی آپ مجھے پسند تھے اور میرے والد نے جب آپ کا ذکر کیا تو میں نے فوراں سے ہاں کر دی کیونکہ آپ اکثر اب بس اپنی بہن کا ذکر کر کے رو دیتے تھے میں یہ سوچتی تھی جو شخص اپنی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے وہ عورت پر غلط نظر نہیں ڈالتا نظریں جھکائے رکھتا ہے یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ وہ میرا مقدر بنے خاموشی میرے مزاج کا حصہ ہے مجھے بے فضول باتوں کی عادت نہیں ہے وقت یوں ہی گزرنے لگا دس سال بیٹ گئے میرے دو بچے بھی ہو گئے تھے میرا مکان میری دکان کے اوپر ہی تھا اس لئے کبھی کبار بڑا بیٹا میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتا لیکن پھر ایک دن میری دکان پر ایک فقیر نہیں آنے لگی اس کا چہرہ پورا چادر سے چھپا ہوا تھا وہ میری دکان کے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی لوگ اس کی حالت دیکھ کر اسے پیسے دے کر چلے جاتے مجھے بھی اس پر بہت ترس آتا میں اسے روز پیسے دینے لگا نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں سے الچنسی ہونے لگی تھی وہ ایک ٹک باندھ تھے مجھے دیکھتی رہتی تھی کچھ نہیں کہتی تھی ایک بار میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا تو وہ فقیر نہیں میرے پاس آگئی کہنے لگی تیرا بیٹا ہے میں نے کہا ہاں کہنے لگی میں اس سے پیار کرلوں مجھے اس کی فرمائش کچھ عجیب سی لگی اسی وقت اس کے چادر سر رکھ کر اس کے سر سے اتر گئی اس کا چہرہ اس قدر جھلسا ہوا تھا کہ کوئی نقوش پہچانا نہیں جاتا تھا وہ چادر کے پلو سے اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی اب بھی اس نے فوراں سے اپنا چہرہ چھپا لیا ورنہ اس کا چہرہ اس قابل ہرگز نہ تھا کہ کوئی دو منٹ بھی اس چہرے کو دیکھ سکے میں جھڑ جھڑی سے لے کر رہ گیا میرا بیٹا اسے دیکھ کر خوف کھانے لگا میرے پیچھے چھپ گیا یہ دیکھ کر وہ عورت سسکیوں سے رونے لگی اس کی سسکیاں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے اور سسکیاں میرے لئے انجان نہیں تھی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی میں دکان چھوڑے اس کے پیچھے لپکا تھا اور بہت جلد اس کے پاس پہنچ گیا میں نے کہا زاہدہ تم زاہدہ ہو نا میری بہن میری بات سن کر وہ اور بھی رونے لگی میں اسے اپنے گھر لے گیا وہ کہنے لگی کہ چچی اور چچا تمہیں مارنا چاہتے تھے میں نے تمہیں بھگا دیا تو چچی نے مجھ پر سلم کے پہاڑ توڑ ڈالے ایک بار ان کی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے آئے لوگ مجھے پسند کر گئے تو چچی نے میرے موں پر تضاب پھیک دیا میرا پورا چہرہ جلا کے رابط دیا میں بہت روئی بہت تڑپی پھر میری شادی ایک فقیر سے کر دی جو میرے چہرے کی بدولت مجھ سے کم باتا تھا لیکن چند سال پہلے وہ بھی مر گیا پھر سننے میں آیا چچا کا گھر اور کھیت جو اس نے ہمارے پیسوں سے خرید کر قبضہ کیا تھا اب جل کر خاک ہو گئے چچی بھی جل کر مر گئی مجھے یہ سن کر افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ برائی کا انجام برائی ہی ہے میں شہر آگئی تو مجھے تم نظر آگئے لیکن میں جس حال میں پہنچ چکی تھی مجھے لگا تم شاید مجھے اپنانے سے گھبراؤ گے یہ کہہ کر وہ رونے لگی میں نے اپنی بہن کے سر پر بوسا دیا اس کے آنسوں صاف کیے اسے اپنے ساتھ لگا لیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھر میں نے اس کا علاج بھی کروانا شروع کر دیا میری بہن میرے ساتھ ہی رہتی ہے میرے بچوں سے خوب پیار کرتی ہے